اسلام علیکم دوستو دوستو اسبے معمول آپ کی خدمت میں ایک اہم سماجی مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست تھے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے پروگرام بھی بلا تاخیر آپ تک پہنچتے رہیں آپ دوستوں کا بہت شکریہ دوستو آج اس مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ معاشرے کا ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے اور اس نے ہماری آئلی زندگیوں کو بہت بری طرح متاثر کر رکھا دوستو یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں بے جوڑ شادیاں میہ بیوی کے آپس کے خراب ہونے والے تعلقات اور طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرع پاکستان کے معاشرے میں اب طلاقیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ان کی وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل ہے جو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایسے پانچار واقعات بتاتا ہوں جن کا میں خود اینی شاہد ہوں ان میں سے کچھ ہماری اپنی فیملی کے ہیں اور کچھ میرے قریب بھی جاننے والوں کے دوستو یہ ساری کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جن کی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نہایت خوبصورت پڑی لکھی اور ٹیلینٹل لڑکیاں تھی لیکن ان کی شادیاں ناکام ہوئی تو سب سے پہلے میں جس لڑکی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ایک بیوہ خاتون کی بیٹی تھی سب سے بڑی بیٹی ان کی چار بیٹیاں تھی خان فوت ہو گئے تو اس نے بڑے لاد پیار سے اپنی بیٹیوں کو تعلیم و تربیت کی بڑی تنگی ترشی کے حالات میں بھی ان کی تعلیم اکمل کی بڑی بیٹی نے بھی کام کر لیا تو ایک دور کے رشتہ دار ڈیرہ غازی خان رہنے والے انہوں نے رشتے کے لیے بہت اسرار کیا اب ماں کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنی دور ڈیرہ غازی خان میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی لیکن لڑکے والوں نے اتنا اسرار کیا اتنی محبت اور اتنا خلوص اور آجزی دکھائی اور جو سب سے اہم فیکٹر تھا کہ لڑکے والے بہت امیر تھے ان کا بہت شکر اوبار تھا بڑا سکر تھا تو بلا خرمان نے ان سب باتوں کو پیش نظر رکھے اپنی بیٹی کو نیک تمناوں کے ساتھ اپنی کم اہلیت کے باوجود بہت اچھا جہز دیکھ کر رخصد کیا تو شادی کے فوراں بعد معاملات بدلنے شروع ہو گئے جیسا کہ عموما ہوتا ہے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ مزاجوں کا بہت فرق ہے لاہور میں پلنے بڑھنے والی بچی اور ڈیرہ غازی خان نیم قبائلی علاقہ جہاں پر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے تو ان دو فریقوں کے منٹالٹی میں مزاجوں میں زمین اسمان کا فرق تھا وہ فرق وہاں پہ سامنے آنا شروع ہوا اور بعد میں یہ پتہ جلا کہ وہ جو اس کے سسرال تھے لڑکی کے وہ نو دولتیا قسم کے لوگ تھے اور ان میں بہت سی ایسی خامیت تھی جو ایسے خاندانوں میں ہوتی ہیں لڑکا تو نہیں بلکہ وہ ایک پختہ مرد تھا وہ شادی سے پہلے بھی بہت سارے نجائز تعلقات میں بزاری عورتوں کے ساتھ یہ ملوث تھا تو شادی کے بعد بھی اس کے معاملات چلتے رہے چونکہ وہاں پہ وہ بیوی کی تک اتنی پرواہ کرتے نہیں ان معاشروں میں اور جب یہ لڑکی کو ان معاملات کی بھنک پڑی تو ان کی آپس میں تلخیاں اور لڑائی جگڑیں انہیں شروع ہو گئے لڑکے نے لڑکی کو پیٹنا شروع کر دیا تشدد کرنا شروع کر دیا کئی بار ایسا ہوا کہ لڑکی وہاں سے مار کھا کے اور بری طرح چوٹے لگوا کر اپنی ماں کے پاس آتی کچھ عرصہ رہتی تو پھر ماں کے حالات دیکھتی کہ وہ بیچاری پہلے ہی اپنی دوسری بینوں کا بڑی مشکل سے گزارہ چلا رہی ہے ان کی تعلیم کے اخراجات داشت کاری تو یہ لڑکی بڑی احساس تھی یہ پھر واپس چلی جاتی ہے اپنے خاند کے پاس اور اس طرح کچھ سال گزر گئے کچھ بچے بھی پیدا ہو گئے اور یہ معاملات خراب سے خراب تار ہوتے گئے اب ایک سال ہو گئے کہ وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس ہے اس کی دو بچیاں بھی ہو گئی ہیں اور ایک بیٹا بھی ماں کے پاس پیدا ہوا ہے اور یہ تقریباً سال ہو گئے وہ اپنی ماں کے پاس ہے اس کے خاند نے اس کے سسرال نے کبھی اس کی خبر نہیں لی کبھی فون نہیں کیا کبھی خرچہ نہیں دیا اور یہ سمجھو معاملہ ختم ہو گئے طلاق پتہ نہیں اس نے دعویٰ دیر کیا ہوا ہے یا جو بھی ہے اس طرح تو اس طرح ایک بڑی خوبصورت اور پور اعتماد اور ٹیلنٹ لڑکی کا انجام یہ ہوا اب دو اور مقصنوں کی آپ کو بتاتا ہوں نہایت خوبصورت لڑکیاں انہوں نے یکے بعد دیگرے خاندان کے ایک بہت امیر گرانے میں شادی کر لی خود سے تو نہیں کی ماں باپ نہیں کی لیکن ان سب کی یہ خواہش تھی کہ چلیں یہ بہت امیر ہیں لڑکوں کا باپ کا بڑا اچھا کاروبار ہے گھر میں ریل پیل ہے اچھا کھانا پینا ہے تو چلیں ادھر شادی کر دیں بیٹیاں خوش رہیں گے لیکن شادی کے بعد ان لڑکیوں کو جب محبت کا خمار اترا اور شادی کی وہ چمک دمک گزری تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے خواہن تو بڑے سائیکو قسم کے ہیں بڑے پرتشدد ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے تشدد کرتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں اور بڑی زندگی عذاب ناک ہو گئی بیچ میں کئی بار یہ وہاں سے مار کھا کے اپنے ماں کے گھر میں آکے رہنا شروع ہوئیں تو بچے بھی پیدا ہوتے گئے اور یہ پانچ سات سال میں زندگی عذاب ہو گئی بچے بھی ہو گئے اب یہ ہے کہ بڑی جو قزن ہے وہ کئی ماں سے اپنی ماں کے پاس ہے اپنا سمان اٹھا لائی ہے اور بات تھانے اور کچھری تک پہنچ چکی دوسری قزن جو اس سے چھوٹی تھی اس نے بعد میں شادی کی وہ بیچاری کے اس کے والدین بہت غریب ہیں وہ بھی کئی بار وہاں سے بری طرح پٹ کر ماں باپ کے پاس آئی وہاں پہ رہنا شروع کیا لیکن دیکھا کہ ماں بیچاری تو اپنا ہی پیٹ بڑی مشکل سے پال رہے ہیں تو وہ پھر واپس چلی جاتی ہے مجبوری کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو پھر وہاں پہ ماریں کھائیں اور اس طرح یہ زندگی گزر رہی ہے اب حالی میں پتا چلا ہے کہ اس کا خاند پہلے بھی اس پہ بڑا تشدد کرتا تھا اب اس نے کوئی اس کے ناک پہ وہ ایسا گھونسہ مارا ہے کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ڈاکٹر نے اسے کہا کہ آپ اس پہ کیس کریں تو یہ آپ کا بندہ تین سال کے لیے جیل میں جا سکتا ہے لیکن وہ لڑکی بیچاری وہ اتنی ڈپریس ہے اور اتنی اس کی خودہ اعتمادی اور شخصیت تباہ ہو چکی ہے کہ وہ کچھ کرنے جو کی ہے ہی نہیں اور اس کے ماں باپ بھی غریب ہیں تو وہ بیچاری کیا کریں تو اب وہ مجبور ہے کہ اسی جنہ میں اسی طرح زندہ لاش بن کے اپنی زندگی گزارتی رہے دو اور لڑکیوں دو اور بینوں کی آپ کو بات بتاؤں بہت خوبصورت لڑکیاں بڑی ذہین بڑی ایکٹیو لیکن مسئبت یہ ہوئی کہ ماں باپ کی پاس پیسہ آگیا تو انہوں نے ان کے دماغوں کو خراب کر دیا اور ان کو بتایا کہ ہم تو خاندانی رئیس ہیں ہم تو یہ ہیں ہم وہ ہیں آپ بڑی لادلیاں ماں کی لادلی باپ کی پرنسس اور اس طرح کی خنناس ان کے دماغوں میں بات دی اب ان کا بھی دماغ بہت اوپر ہوا میں رہتے تھے جب شادیاں ہوئیں تو سسرال میں وہ ساری چیزیں وہ محول وہ جو ان کے ایک آئیڈیلز تھے وہ وہاں پہ نہیں ملے تو اس کا نتیجہ تلخیاں لڑائی جگڑیں خاندوں سے نفرت اور اسی طرح اور لڑ جگڑ کے قدیم ماں باپ کے پاس کبھی پھر رسولہ ہوگی تو وہاں پہ چلے گی اور ایک عذابناک زندگی اسی طرح ایک اور لڑکی کے آپ کو بال بتاؤں بہت خوبصورت نحید تلیمی آفتہ ذہین بڑے خواب زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن لیکن خاندان میں ایسے ایک نسبتاً امیر لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے لڑکی کی ماں کو اسرار کیا کہ بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے کو دے دو اب لڑکی کی ماں اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت امیر ہے بہت سا زیور ڈالیں گے ان کے گھر میں بہت اسائش ہے تو وہ اس چمک سے مغلوب ہو کر اس نے ہمی بارلی رشتہ دینے کی اسے اس کے دوسرے رشتہ داروں نے بین بھائیوں نے بتایا کہ آپ دونوں خاندانوں کے مزاجوں میں بہت فرق ہے تو آپ کا رشتہ نہیں نب پائے گا تو بہتر ہے سوچ سمجھ لیں لیکن وہ چونکہ ان باتوں میں اندی ہو چکی تھی چمک سے اتنی متاثر ہوگی تھی کہ اس نے فوراں وہ رشتہ کر دیا لڑکی اب رشتہ ہونے کے بعد ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دونوں فریق شادی سے پہلے بڑی بڑی کچھ بن کے دکھاتے ہیں لیکن حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں شادی کے بعد جب وہ حقائق سامنے آتے ہیں تو تلخیاں پیدا ہونے شروع ہوتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنے امیر بھی نہیں تھے جتنا ہم نے سوچا اور یہ تو بڑے یہ تو بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ لڑائی جگڑے نفرتیں اور جناب مار پیٹ اور باتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہے بیچ میں بچے بھی ہو جاتے ہیں اب وہ لڑکی کئی ماں سے دو بچوں کے ساتھ اپنی ماں باپ کے گھر میں ماں باپ بیچارے پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنا گزارہ چلا رہے تو وہ لڑکا لڑکی سے بہت نالا ہے کہ یہ میری بالکل عزت نہیں کرتی تو دوستو وہاں پر بھی اس کی ماں چونکہ پہلے تو چھمک دمک دیکھ کے بڑی متاثر ہو گئی تھی تو بعد میں اس نے جب حقائق سامنے ہے تو اس کو ان میں ہزار خامیہ نظر آنے لگی تو دوستو یہ چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ان میں سے اب ہم جہزہ لیتے ہیں کہ کیا ایسے عوامل ہیں جن کی بنا پر یہ سب کچھ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شادیاں نئی نسل کی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں باتیں طلاق تک پہنچ رہی ہیں مار پٹائی یہ کیوں ہوتا ہے اب ان کیسز میں جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کچھ باتیں بہت مشترک ہیں سب سے پہلی بات مشترک یہ تھی کہ ساری لڑکیاں بہت خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک فلم سٹاروں جیسی خوبصورت تھی تعلیمی افتہ بھی تھی کانفیڈنٹ بھی تھی زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی تھا اور اچھی زندگی گزارنے کی خواہش بھی لیکن سب ہی نکام ہوئی تو وجہ کیا ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ لڑکے والوں اور لڑکی والوں نے لڑکی والوں نے لڑکے والوں کا صرف امارت اور خوشحالی دیکھی لڑکے والوں نے لڑکی کی صرف خوبصورتی دیکھی اب اس سے آگے دونوں فریقوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں نہ مزاجوں کا ملنا نہ طبیتوں کا نہ اخلاق کا نہ کسی اور بات کو انہوں نے بالکل نہیں مدنظر رکھا اور صرف یہ دو چیزیں دیکھی تو دوستو یہ دو چیزیں تو عرضی ہوتی ہیں ان کا خمار یا ان کا ان کی تو حقیقت جلدی سامنے آ جاتی ہے تو جو اصل دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ مزاج ہوتا ہے فریق این کی شرافت ہوتی ہے اور ان کی انسانیت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دونوں فریق نہیں دیکھتے تو بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اب اگلا اہم ترین فیکٹر کیا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ شادیاں ممکن ہیں چال جائیں لیکن نادانستگی میں لڑکیوں کی ماں لڑکیوں کے گھر اجار رہی ہوتی ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں لڑکیوں کی ماں شادی سے پہلے تو چھوکے چمک میں اندھی ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ دیکھتی نہیں اور اپنی بیٹیوں کی وہاں پہ شادی کر دیتی ہیں شادی کے بعد جب وہ تلخیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ میری بیٹی تو اتنی خوبصورت تھی اور یہ دماغ تو اس کا تو رنگ کالا ہے اس کی تو تعلیم بھی یہ صرف میٹرک ہے میری بیٹی تو بی اے ہے ایم اے ہے بھی کام ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا تو رنگ کالا ہے اس کا تو قد چھوٹا ہے تو وہ پھر اس کو وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جو پہلے اس نے کبھی دیان ہی نہیں کیا ہوتا اب یہ ساری فرسٹریشن کنتی جا ہوتا ہے کہ وہ وہ بڑی مترفر ہو جاتی ہیں اور یہ نفرت وہ ان کی زبان پر بھی آتی ہے وہ اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ تمہارا تو نصیب جل گیا تمہیں تو اتنی خوبصورت تھی اور یہ کیا ہو گیا ان لوگوں نے مارے ساتھ دھوکہ کر لیا انہوں نے شادی سے پہلے کچھ بتایا تھا اب یہ ہے وہ ہے اور وہ سارا اس کے خاند کے خلاف بھی نفرت اس کے ذہن میں ڈالتی ہیں کہ تم اس کی بالکل نہ اتنی پرواہ کیا کرو یہ تمہارے کابل ہے فلان ہے ڈمکان ہے اور اس طرح کی یہ سارے معاملات وہ یہ زہر اس کے کانوں میں ایسا انڈیلتی ہیں کہ لڑکی کے دل سے بھی اپنے خاند کے لیے اس کی عزت پیار محبت وہ سب ختم ہو جاتا ہے تو لازم نتیجہ یہ ہی نکلنا ہوتا ہے آپ سب دوستوں سے اور بچوں کے والدین سے یہ گزارش ہے کہ خدا رہ اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے یہ سب باتیں پیش نظر رکھا کریں کہ بچوں کا مزاج آپ اس میں ملتا ہے ان کے میچنگ اچھی ہے جہاں پہ وہ شادی کریں وہاں پہ شرافت یا انسانیت ہے اور یہ سب چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ اگر وہاں پہ خوشحالی کچھ کم بھی ہے تو وہ بعد میں آ جائے گی اور شادیاں کامیاب گزریں گی لیکن اگر آپ ان باتوں کو مدنظر نہیں رکھیں گے اور صرف مخالف فریق کی خوشحالی دیکھیں گے اور لڑکے والے لڑکی کی صرف خوبصورتی کو مدنظر رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا جو ہم سب دیکھ تو دوستو میری نظر میں یہ وہ چندہ وامل تھے جسن کی بنا پر ہمارے معاشرے میں نئی نسل کی شادیاں اس بری طرح سے ناکام ہو رہی ہیں ہمارے انطلاقوں کے معاملات بہت بڑھ رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں تو پلیز اس ویڈیو کے بعد کمیٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں ہم اس ڈیبیٹ کو آگے لے کر چل سکتے ہیں ہم کسی اور پروگرام میں اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ پروگرام آج کامر اپساندہ ہوگا اگر اپساندہ ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے تک پہنچا ہے تاکہ جیسے زیادہ والدین کے سامنے یہ معاملات آسکیں اور وہ اپنی بچوں کی زندگی برباد کرنے کی بھی جائے ان باتوں پر غور کر کے ایک بطر فیصلہ کرنے پر پہنچ سکیں آپ دوستوں کو بہت شکریہ اللہ حافظ